اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ناظرین ناظرین سائفر کیس کے اندر آج عمران خان صاحب اور جو جج ابو الاسلام ذرکر نین اور شاہ مونکنشی صاحب کے درمیان بڑے تلخ جملوں کا تبالہ ہو گیا اور محول کے اندر بہت زیادہ گرمی آگئی عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی اپنا جو لیجہ ہے وہ بلند کر لیا اس کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور جس طرح پہلے آپ نے دیکھا کہ کس طرح اندر ہے اب جو مسلم نون کی حوالے سے جس طرح ان کو سینیٹیٹ کر رہا ہے اس حوالے سے ایک آر اور مثال سامنے آئی ہے اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں اب اس سے پہلے جو توہین ادالت ہوتی تھی توہین الیکشن کمیشن توہین پارلیمنٹ اب جناب قاضی فیض عیسیٰ اکیلے صاحب کی توہین پر بھی تقریبا تیس کے قریب صافیوں کو نوٹس سے جاری کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے جی قاضی فی عیسیٰ صاحب کی توہین کی ہے تو ناظرین صرف عوام کی توہین نہیں ہے باقی کسی کی بھی توہین ہوگی تو آپ کو نوٹس کیا جائے گا عوام کے ساتھ جو مردی ہوتا رہے عوام کو اٹھایا جاتے عوام کو نگا کیا جائے عوام کے ساتھ جناب ناروہ سلوک کیا جائے ان کی گھر کی خمتین کو اٹھایا جائے تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صرف آپ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کسی عدالت کی کسی جناب الیکشن کمیشن کی اگر آپ توہین کریں گے تو آپ کے خلا سخت کاروائی ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین سب سے پہلے سائفر کی حوالے سے آج بڑی ہنگامہ کیس سمات ہوئی آج بھی سائفر کیس کے اندر عمران خان صاحب کے وقلہ پیش نہیں ہوئے تو اس کے اوپر جناب جو ابو الاسنات ذرکرنین صاحب ہیں انہوں نے سرکاری وکیل دو بلالیے اور انہیں عدالت میں انہوں نے پیش کیا اور کہا کہ عمران خان صاحب اور شامد کرشی صاحب کو کہ یہ جناب سرکاری وکیل ہیں آپ کے وکیل تو آتے نہیں ہیں لیکن یہ ہ آپ کی معاملت کریں گے آپ کی وقالت کریں گے اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب شفاف جو ٹریل ہے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں آپ کر رہے میرے وکلہ جو ہے وہ ان کی میرے ساتھ ملقات نہیں ہونے دی جا رہی اور آپ یہ جو لے کے آئے ہیں سرکاری وکیل اید پر ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے تو ہمارا یہ کیس کس طرح چلائیں گے شامد گریشی نے بھی کہا کہ ہمارے وکیلوں سے آپ کو ملنے نہیں دیے جا رہا لیکن جو سرکاری وکیل جو ابو الاسنات ذرکرنین ص صاحب نے بنایا تھے وہ جب سامنے آئے تو انہوں نے فائل جو ہے شامد کریشی صاحب کو مکڑائی تو شامد کریشی صاحب نے غصے میں آ کر فائل پھینکی وہ جو فائل کے پیج تھے وہ جناب وہ سرکاری وکیل کے بھی موں پہ لگے اور کچھ اُڑتے اُڑتے جو اردگیت میں بھی چلے گئے اور محول میں زیادہ تلقی آگئی اس کے اوپر ابو الاسنات جو ہے ذرکرنین صاحب انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب میں آپ کے ساتھ اور عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ جو ریریب میں آپ کو دینا چاہتا تھا اور جو آپ کو ملنا چاہیے تھا وہ میں دے رہا ہوں تو شامد کریشی صاحب نے کہا کہ جب آپ ہمارے مکلہ سے ہی ہمیں نہیں ملنے دے رہے تو آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے پھر کر دیں ہمیں ہمیں جو ہے نہ ان مکلہ پر اعتماد ہے اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ یہ جو ڈرائل چلا رہے ہیں اس کو اُٹو میں چلایا جائے جو ہمارے خلاف وکیل پیش ہوتا ہے وہ انگریزی بولتا ہے اور اس کی انگریزی تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آ کیونکہ ناظرین یہ پڑھے لکھے تو ہوتی ہیں گریزی بول کا صرف اپنی جو ہے وہ دھاگ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور گریزی نے آتی نہیں ہے اور پھر دلیل نہیں ہوتا تو پھر گریزی بولتے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ شفاف ٹریل کو منظر رکھتے ہو جو اردو میں کاروائی کی جائے اور یعنی بہت زیادہ پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں اسمان گل صاحب انہوں نے جو کہا کہ یہ جو سرکاری وکیل آپ نے پیش کی ہے ان کا تو کوئی نوٹی بولکیشن ہی نہیں ہے یہ کس طرح کاروائی کر سکتے ہیں اور پھر عمران خان صاحب کو انہوں پر اعتماد بھی نہیں ہے تو انہوں نے اور عثمان گل صاحب نے ایک اور بات بھی کی انہوں نے کہا جی نجم سیٹھی صاحب نے کل اپنے پرورام کے اندر کا جج صاحب کو مخاطب کر گا کہ جناب یہ آٹھ فروری سے پہلے پہلے جو ہے اس کیز کا فیصلہ ہو جائے گا عمران خان کو سزا ہو جائے گی تو آپ بتائیں کہ کس طرح ایک صاف شفاف کیز چلے گا جس پر ایک صافی کہہ رہا ہے کہ اس کے ب عمران خان صاحب نے کہا جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہے انہوں نے کہا کہ جی آپ نجم سیٹھی صاحب کو بلائیں جائے صاحب کہتے ہیں آپ بلالیں تو وہ کہتا ہے جناب ہم کیسے بلالیں آپ کی ذمہ لی آپ بلائیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ جائے صاحب پھر خموش ہو گئے جائے صاحب صرف یہ کہنے لگے عمران خان صاحب کو کہ میں نے آپ کو ریلیف دیا آپ نے سائیکل مانگا میں نے آپ کو جو ہے سائیکل جو ہے وہ آپ کو دی اس طرح کی باتیں کرنے لگے لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ ہ ہمیں اس سماعت پر کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک ہمارے مقلع سے ہماری ملاقات نہیں ہوگی ہم اس سماعت کو نہیں چلنے دیں گے اور جو ہے ہمیں نہ ان مقلع پر اعتماد ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کو باہر نکالے بران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ نے بلایا ہے نا کرائے والے انہیں باہر نکالے بڑا سکتی سے کہا ہماری آج کی سماعت کے اندر بڑی گرم گرم ہوئی ران خان صاحب کا لہجہ بہت سکت تھا اور انہوں نے بڑی سکت باتیں جائج صاحب سے کی اور جائج صاحب جو ہیں وہ صرف محول کو کول ڈاؤن کرتے رہے اور کہتے رہے کہ نہیں میں نے آپ کے ساتھ بڑا ریلیف آپ کو کیا ہے آپ کے ساتھ میں مہتی اچھے طریقے سے چل رہا ہوں دوسری طرح نالبین اگر آپ دیکھیں تو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے جیسے ہی پہلے آنکھیں مند کی ہوئی ہیں اور اس طرح وہ نون لی کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس کی ایک اور مثال یعنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا الیکشن نہیں ہوا اور الیکشن کہتا دھاندلی تو ہوئی ہے لیکن اس طرح کی دھاندلی آپ نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی جہاں ایک پارٹی کو جو ہے جناب وہ کورنٹ کیا جا رہا ہے اس کے بندے اٹھائے جا رہے ہیں کاغذات نامزدگی نہیں جمع کروایا جاتے پھر جناب ان کا انتخاب نشان چھیل لیا گیا اور اب جناب الیکشن کمیشن نے قومی ساملی کے جو خرچ کے لیے ایک فنڈ یعنی مقتص کیا ہوتا ہے ایک رقم مقرر کی ہوتی ہے کہ آپ اس سے زیادہ خرچیں نہیں کر سکتے تو وہ صرف چالیس لاکھ روپے ہوتی ہے یہ قومی ساملی کا خرچ ہے یعنی آپ چالیس لاکھ روپے سے زیادہ خرچیں نہیں کر سکتے لیکن ناظرین اگر آج کی آپ اخبارات دیکھیں نائنٹی ٹو نیوز ہے جنگ ہے جتنے بھی بڑے اخبارات ہیں ان کے فرنٹ پیجز کے اوپر جو ہے نواز شریف صاحب اور شباہ شریف صاحب کی بڑے بڑے جو پوسٹر ہیں ان کے جو استحارات ہیں وہ لگے ہوئ ہیں ناظرین اب یہ تو استحارات اب ان کی مالیت اگر اندازہ لگائیں تو دس سے پندرہ کروڑ روپے ان کی مالیت ہے جو انہوں نے صرف اخبارات کو استحار دی ہے تو اب جو خرچیں صرف چالیس لاکھ ہونے یہ چالیس لاکھ صرف اور صرف سنم جوید کے لیے ہے یا پاکستان نریخ انصاف کے لیے ہے تو میہ سہبان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوگی کیا آپ الیکشن کمیشن پاکستان نوٹس لے گا کہ جب چالیس لاکھ خرچیں ہونا بارہ کروڑ کے پندرہ کروڑ کے آپ نے استحار دے دی ہے کیا قاضی فیض عیسیٰ صاحب جن کو اپنی توحید کی فکر ہے لیکن عوام کی توحید کیونے فکر نہیں ہے کیا وہ اس پر نوٹس لیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ جناب آپ نے اخبارات کے جو اندر بارہ بارہ کروڑ کے استحارات دی ہیں کیا یہ جو الیکشن کے اخراجاتوں سے زیادہ نہیں ہے کیا اب نواز شریف اور شباہ شریف صاحب کو نہل نہیں کیا جائے گا ناظرین یہ صورتحال اس وقت منی ہوئی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں تو جس طرح پہلے توحینی الیکشن کم توحین پارلیمنٹ اور مطلب ہر چیز کی توحین آپ کریں گے تو آپ کے اوپر کاروائی ہوگی صرف پاکستان کی جو عوام ہے اس کی کوئی توحین نہیں ہے اس کے ساتھ جس طرح کا مردی سلوک کیا جائے وہ غربت کی چکی میں پیشتی رہے ان کی موہبینوں کو اٹھایا جائے ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی جناب آپ کاروائی نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کسی بڑے کے خلاف کوئی بات کریں گے اور ہر سچ کی بات کریں گے تو آپ کے خلاف کاروائی ہوگی جی ہے ناظرین قاضی فیض حیثیت صاحب نے بقیدہ طور پر جو انہوں نے بلے کے نشان کے متعلق فیصلہ دیا تھا اس کے اوپر جن صحافیوں نے اس فیصلے کے اوپر تنقید کی تھی حالیکہ جب سبریم گورڈہ پاکستان کا فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ ایک قسم کا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ پبلک میں آ جاتا ہے وہ پبلک پرابٹی ہو جاتا ہے اس کے اوپر آپ فیصلے کے اوپر تنقید بھی کر سکتے ہیں فیصلے کے اوپر تاریخ بھی کر سکتے ہیں لیکن قاضی فیضی صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں کوئی ف انہوں نے نوٹس کر دیا ہے کہ جی عمران ریاض کو بھی پیش کیا جائے عدالت کے اندر صدیق جان کو بھی پیش کیا جائے اس کے علاوہ جو ہے اسد تور صاحب کو بھی نوٹس کیا گیا ہے صابر شاکر کو بھی حیدر میدی کو بھی اور بھی تقریباً اکتیس کے قریب بڑے بڑے جو صحافی ہیں ان کو نوٹس کیا ہے قاضی فیضی صاحب نے انہوں نے ان کی جنت کیسے ہو کہ یہ میرے فیصلے کے اطلاع کوئی بات کر سکیں تو ان کو فوراں عدالت میں پیش کیا جائے ناظرین انشاء موسیقی